ہیلو فرین ویلکم ٹو ٹیکنیکل فکس چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم وینڈوز کا پاسورٹ چینج کریں گے وداوٹ کرنٹ پاسورٹ کے اگر آپ کو بھی وینڈوز کا کرنٹ پاسورٹ بھول چکا ہے اور آپ جب بھی وینڈوز کا پاسورٹ چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پہلے کرنٹ پاسورٹ دینا پڑتا ہے لیکن آپ کو کرنٹ پاسورٹ معلوم نہیں ہے اس لیے آپ وینڈوز کا پاسورٹ بھی چینج نہیں کر سکتے جیسے کہ میں یہاں پر اکاؤنٹ میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں وینڈوز کا پاسورٹ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے میں یہاں پر چینج بٹن کلک کرتا ہوں تو یہاں پر مجھے کہتا ہے کرنٹ پاسورٹ دو لیکن مجھے تو کرنٹ پاسورٹ معلوم ہی نہیں تو چلے دیکھتے ہیں کیسے وداوٹ کرنٹ پاسورٹ کے ہام وینڈوز کا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں آپ نے کنٹرول پینل اوپن کرنا ہے لارج آئیکن کو یہاں سے سلیک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں سے ونڈوز ٹول کو اوپن کرنا ہے ونڈوز ٹول اوپن کرنے کے بعد آپ کو اوپر کمپیوٹر مینجمنٹ کا اپشن ادرائے گا آپ نے یہاں سے کمپیوٹر مینجمنٹ کو اوپن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے ایک نئے ونڈو اوپن ہو جائے گی کمپیوٹر مینجمنٹ کی نیچے آپ کو local user and groups کا اپنی ملے گا پیچھے اس کے arrow کا ایک نشان ہے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے user پر کلک کر کے اسے سلیک کرنا ہے اور یہاں سے جو بھی user account ہے آپ وہ سلیک کریں اور یہاں پر right click کریں جیسے کہ میں آپ کو user account چیک کروا جاتا ہوں یہاں پر میں control panel میں دوبارہ جا کر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ والا user account ہے اس لیے آپ نے یہاں پر right click کرنا ہے set password پر کلک کرنا ہے proceed کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے password چینڈ کرنے کا option آ جائے گا یہاں دونوں جگہوں پر آپ نے same password دینا ہے new password میں اور confirm password میں دونوں جگہوں پر password دینے کے بعد آپ نے یہاں سے ok کرنا ہے جیسے ok کریں گے تو آپ کی windows کا password چینڈ ہو جائے گا without current password کے تو آپ اس طرح سے control panel میں جا کر بہت آسان طریقے سے windows کا password چینڈ کر سکتے ہیں without current password کے thanks for watching this video